موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجور ورلڈ کے موزے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بار ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضور گوث آزم علیہ رحمان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت یہ لڑکا آپ سے بہت عقیدت اور محبت رکھتا ہے میں اللہ اور رسول اور آپ کے لئے اپنے حقوق ماف کرتی ہوں اور اسے قبول فرما کر رائے حق کی تعلیم دے آپ نے اس لڑکے کو قبول فرمایا اور اس کو مجاہد اور ریاضت پر لگا دیا تاکہ تاریخ سلوک تائی کر کے کمال کو پہنچ جائے ایک روز وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بھوک اور بیداری کے سبب لڑکے کا رنگ زرد ہو رہا ہے اور وہ سوکی روٹی کھا رہا ہے پھر وہ جناب گوث آزم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کے سامنے ایک برطن تھا جس میں مرگی کی ہڈیاں رکھی تھی جو آپ نے ابھی ابھی تناول فرمائی تھی اس نے کہا اے میرے سردار آپ تو خود مرگی کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکی روٹی کھلا رہے ہیں حضرت گوث آزم علیہ الرحمن نے اپنے پاس رکھی مرگی کی ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھا تو وہ مرگی زندہ اور صحیح سلامت اٹھ کھڑی ہوئی تب حضرت گوث آزم نے فرمایا جب تیرا بیٹا مجاہد اور ریاضت کے اس سراج تک پہنچ جائے گا تو جو چائے کھائے پھر کوئی ضرار نہ ہوگا اور نہ روحانی میں کوئی رکاوٹ ہوگی یہ جان کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور حضرت گوث آزم علیہ الرحمن کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اپنے لڑکے کو وہاں چھوڑ کر واپس گھر آگئی موسیقی